میں نے یہ دونوں باتیں اپنے پلے باندھ لی لہذا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا ہوں بہتان ہیں بہتان میں جواب نہیں دیتا ہوں اگر میرے نیکیوں کے بلڑے وزن ہی ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے بقواسات کی پرواہ نہیں ہے اور اگر گھٹ گئے اللہ نہ کرے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حق دار اور اگر میں وہ گھٹی پار کر گیا تو پھر مجھے لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں ہے اور اگر میں گر گیا تو جتنا کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حق دار سہاگن وہ ہے جسے پیا چاہ لے کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب کرا لے پسندیدہ وہ ہے جسے اللہ اس کا رسول پسند کر لے لوگ تو میں یاد نہیں لوگ تو میں یاد نہیں ہے ایک میٹرک کی کہانی یاد آگئی انگریزی کی دو کتابیں ہوتی تھی ایک بڑی اچھوڑی اچھوڑی کتابیں چھوڑی کہانی ہوتی تھی تو اس کی سارے تصویریں میرے سامنے آگئیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے باپ گدے پہ سوار تھا بیٹا ساتھ چلوا تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسا ظالم باپ ہے معصوم بچے کو چلائے ہوگا اپنے اپنے اٹھو انہوں نے کہا پتر تو اٹھو آجا میں ہٹھا لے جاؤں اس نے بیٹے کو بٹھا ہے اپنے اٹھو چل پڑا آگئے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے دیکھو یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے بیٹا اوپر بیٹھا ہے باپ پیدا چل رہا ہے انہوں نے کہا پہ ہوں کہا پہ دو میں چڑ جائے ہیں تو دونوں چڑ گئے آگئے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں بچارے کمزور سے گزے پر دو چڑھو کہا پہ ہوں نہ کہ پتر آپ کو نہ لیے تو پیدا نہیں کرنے ہیں دونوں پیدا چل پڑے آگئے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہ لیں کہ دیکھو کیسے پاگل ہیں سواری ہاتھ میں اور پیدا چل رہے ہیں کہا اببہ ہوں نہ کہ اببہ ہوں پتر دونوں نے خود دو چاہ دے دو میں چھے دونوں نے اپنے کندوں کو اٹھائے ہوئے تھا وہ یہ سارا تصویر کے ساتھ وہ کہانی تھی جو میں نے سکسٹی نائٹ میں میٹر کیا تھا تو مجھے وہ ساری یاد آگئی ایسے لمحہ با لمحہ آخری تصویر تھی باپ بیٹھے نے گدے کو اٹھائے ہوئے تھا اس لئے لوگوں گالیاں دیں کانٹ بند رکھو برا بھلا کہیں کانٹ بند رکھو ورنہ تمہیں گدے سر پر پھانے پڑے اور اپنے عیب ڈھونڈتے رہو اور ان کی خوبیاں دیکھتے رہو اپنے عیب ڈھونڈتے رہو اور ان کی خوبیاں ڈھونڈتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت دے گا کہ ایک دن یہ گالیاں دینے والے ضلیل و خور ہوں گے اور صبر کرنے والے کامیاب